دوستو اگر آپ اپنے گھر پر ڈریگن فروٹ اگانا چاہتے ہیں تو پھر یہ بیڈیو آپ کے بڑے ہی کام آنے والا ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ گھر کی چھت پر گرو بیگ میں بہت ہی آسانی سے جو ہے ڈریگن فروٹ اگا سکتے ہیں میں نے یہ جو ڈریگن فروٹ کے جو پلانٹ ہیں وہ اپنے گھر کی چھت پر اس طرح سے گرو بیگ میں اگائے ہوئے ہیں اور ہر سال میں یہاں سے ڈھیر سارے ڈریگن فروٹ ہارویسٹ کرتا ہوں تو ابھی جو سیجن ہے آگست سپٹیمبر کا اس سیجن میں ان کی فروٹنگ ہوتی ہے اور اس طرح سے بہت اچھے فروٹ لگتے ہیں کب اس کی کٹنگ آپ لگا سکتے ہیں کیسے لگا سکتے ہیں کتنے دن میں اس میں فروٹ آئے گا کس سائج کا گرو بیگ چاہیے کیا خات دینی ہوتی ہے گرمیوں میں کیسے اسے بچایا جاتا ہے اور بھی بہت ساری جو ایسی جانکاری ہیں جو میں نے اتنے سالوں میں سکھی ہیں وہ پوری جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی اس لیے اس ویڈیو کو پورا لاش تک دیکھئے گا نمسکار دوستو میرا نام ہے دیپک اور آپ دیکھ رہے ہیں تیرسین گارڈنگ یوٹوپ چینل یا آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں یہ دیکھئے چھوٹی سی چڑیہ آکر یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے بہت ہی سندر یہ چڑیہ ہے تو ڈریگن فروٹ کا جو پلانٹ ہے وہ ایک طرح کا جو ہے ڈیجٹ پلانٹ ہے مطلب اسے بہت زیادہ پانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور یہ اسی طرح سے ہوتا ہے اس میں زیادہ پتیاں نہیں ہوتی ہیں یہ جو اسٹیم ہے یہی پتی کا کام بھی کرتی ہے تو اسے جب لگایا جاتا ہے تو اس کی کٹنگ سے ہی لگایا جاتا ہے جو یہ حصہ ہے اسی کو آپ کٹ کر لیجئے لگ بھگ 6 سے 8 انچ کا اور پھر آپ اسے لگا سکتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھئے اس طرح سے اس کی کٹنگ آپ بنا سکتے ہیں اور اس کو لگ بھگ 2 انچ آپ کو مٹی کے اندر دبا دینا ہے بس بہت زیادہ مٹی کے اندر نہیں دبانا ہے اور کٹنگ کو پہلے آپ اس طرح سے پوٹ میں بھی ہوگا سکتے ہیں یہ دیکھئے ہم نے کٹنگ لگائی ہوئی تھی یہ نیچے سے اس کی گروت سٹارٹ ہو گئی ہے یا پھر سیدھے ہی آپ بڑے گرو بیگ میں لگا سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ اس کے لیے گرو بیگ کس سائز کا لیں تو ڈریگن فروٹ کو لگانے کے لیے جو گرو بیگ کی سٹینڈر سائز ہے وہ 18 بائی 18 انچ ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے آپ دیکھیں گے تو اس طرف میرا آپ کو 18 بائی 18 انچ کا گرو بیگ دکھ جائے گا پہلے ہم نے اسے تھوڑے چھوٹے گرو بیگ میں لگایا تھا لیکن وہ سائز صحیح نہیں ہے تو 18 بائی 18 انچ کا گرو بیگ بہت اچھا ہوتا ہے ایج ڈی پی گرو بیگ ہم نے استعمال کیا ہے یہ جو گرو بیگ ہے وہ آپ کو مل جائے گا ویب سائٹ اورگنک بجا ڈاٹ نیٹ پر اس گرو بیگ میں آپ لگ بھگ لگ بھگ چار سے پانچ اچھا صحیح طریقہ ہے چار چار جو ہے ڈریگن فروٹ کی کٹنگ آپ لگا دیں کٹنگ مطلب اس طرح کی سٹین آپ لگائیے اور پھر ان کو اوپر کی طرف آپ کو لے جانا ہے پھر آپ اس طرح سے لوہے کا ایک سٹیکچر بنا سکتے ہیں جو کی چار اس میں کھنڈ ہیں چاروں جو کٹنگ ہے میں یہاں سے دیکھئے سیدھا اس کو اوپر لے گیا اوپر یہاں تک لے گیا اور اوپر لے جانے کے بعد ہم نے اس کی کر دی کٹنگ کٹنگ کیسی اس طرح سے کٹ دیتے ہیں تو پھر اس کی سب دھیر ساری برانچ آتی ہیں اور نیچے کی طرف آ جاتی ہیں تو اس طرح سے ہمیں اس کو گرو کرنا ہوتا ہے تو یہ تو ہو گیا اس کو اوگانے کا طریقہ اب اس میں جو مٹی ہے وہ بیل درین ہونی چاہیے کیونکہ دیکھئے بارس ہوگی تو یا پانی دیں گے اور اگر اس میں پانی رک گیا تو اس کے جو جڑے ہیں وہ گل جاتی ہیں ڈریگن فروٹ کی تو مٹی بیل درین بنائیں مٹی بنانے کے لیے آپ اس میں گوبر کی خاد زیادہ سے زیادہ ملائیں کوکو پیٹ بھی ملائیں ریت بھی ملا سکتے ہیں آپ ویڈیو دیکھ لیجئے مٹی بنانے کا اس میں آپ کو پتا چل جائے گا کی مٹی کیسے بنائی جاتی ہے پھر اس میں ڈریگن فروٹ آپ لگائیں گے لگانے کا سیجن بہت زیادہ گرمی کو چھوڑ دیں تو پورا سال بھر ڈریگن فروٹ کی کٹنگ لگا سکتے ہیں کوئی سپیسل سیجن نہیں ہے اس طرح سے کٹنگ مل جاتی ہے تو لگا لیجئے یا پھر اس طرح سے پودھے مل جائیں گے آپ کو نرسری میں تو ان سے لگا لیجئے دیکھئے یہ گروت کر رہا ہے اب ہوگا کیا جب آپ اس طرح سے پودھے کی کٹنگ اگر آپ لگائیں گے تو آپ کو کیا کرنا ہے ایک کٹنگ سے ملٹیپل گروت آنے لگے گی تو اس سمائے آپ کو کیا کرنا ہے کسی ایک گروت کو رکھنا ہے سپوز کیجئے اس میں سے مجھے یہ رکھنا ہے تو میں اس کو کاٹ دوں گا اور اس کو میں سیدھا اوپر لے جاؤں گا ہمیں ساری گروت کو ایک ساتھ نہیں رکھنا ہے اور جب یہ اوپر پہنچ جائے گا تو پھر ہم کیا کریں گے یہاں سے ملٹیپل گروت کو رکھ لیں گے مطلب ملٹیپل اسٹیم کو یہاں پر رکھ لیں گے جیسا کہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں دیکھئے کتنا گھنا ہے اور کتنی ساری اسٹیم آ گئی ہیں لیکن نیچے آپ دیکھیں گے تو چار پانچ چار پانچ اسٹیم ہی ہم نے لگا رکھی ہیں اس کے بعد جب یہ بڑا ہوگا تو لگ بھگ پہلے سال تو یہ اپنی ہائی ٹچ کر لے گا یہاں پر اور ہو سکتا ہے اس سمائے آپ کٹنگ کر دیں تو یہ نیچے کی طرف بھی آنے لگے لیکن دو سال میں یہ اپنی فل میچیورٹی پہ آ جائے گا اس سمائے آپ کو کیا کرنا ہے جب گرمیوں کا سمائے آتا ہے اپریل مئی کا سمائے تو اس سمائے آپ کو ان کی ٹپ کٹ کر دینا اس طرح سے جانسے میں نے یہ ٹپ کٹ کر دی جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں پوری گروت ہے اس کو یہاں سے یہاں سے ہم کٹ کر دیں گے تو یہ ٹپ کٹ کر دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے جیسے ہم نے یہاں سے ٹپ کٹ کی تھی تو دیکھئے یہاں فول آیا تھا جو کی خراب ہو گیا ہے تو یہاں جو فول آیا تھا وہ اب پھول بڑا ہو گیا مطلب اس میں فلاورنگ ہونے لگتی ہے کولے میں لاکھے فلاورنگ اگر ہمیں لانا ہے تو ہم اس طرح سے ٹپ کو کٹ کر دیں گے تو فلاورنگ جلدی آئے گی اب فلاورنگ کا سیزن کیا ہوتا ہے تو یہ آپ مانکے چلیے جون جولائی سے فول اس میں آنا شروع ہو جاتے ہیں جو کی اکٹوبر نومبر تک آئیں گے لاسٹ اگر آپ کے ایریہ میں سردی جلدی نہیں آتی تو فول کس طرح سے آتے ہیں تو میں آپ کو دکھا دوں کہ چھوٹی چھوٹی پہلے بڑ بنتی ہیں بہت ہی چھوٹی ابھی یہ سب بڑی ہیں تو چھوٹی بڑ بنے گی چھوٹی بڑ کو پھر جب یہ بڑی ہوگی تو اس طرح سے فول میں کنورٹ ہوگی اور فول میں کنورٹ ہوگی تو پھر اس طرح سے فول کھل جائے گا یہ فول رات میں کھلتا ہے جیسے کچھ آپ دیکھیں گے صبح صبح اتنا بڑا رہے گا دن میں رات میں پوری طرح سے کھل جائے گا صبح آئیں گے اگر بہت ارلی موننگ آتے ہیں تو یہ کھلا ملے گا جیسے جیسے دن بڑھتا جائے گا یہ مرجہ جائے گا اب اس پھول میں دو پاٹ ہوتے ہیں میل اور فی مل پاٹ تو جو یہ بالا پاٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ فی مل پاٹ ہے اور جو اتنے سارے یہ دیکھ رہے ہیں یہ میل پاٹ ہے یہ پاولین ہے یہ اس میں پیلے پیلے پاولین ہوتے ہیں تو آپ چاہے تو اس کے پاولین لے کر اس میں لگا دیجئے تو بہت اچھا پولینیسن ہو جائے گا تو یہ جو فروٹ ہے وہ بہت اچھے سے بڑھے گا باقی چیٹی آئی ہوئی ہیں یہ بھی پولینیشن کا کام کر رہی ہیں یہاں پر اور ڈرگن فروٹ میں کبھی چیٹی آتی ہیں تو ان سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے پھر یہ پولینیشن اس میں پورا ہو جائے گا یہ فول مرجہ جائے گا تو چار پانچ دن بعد جب یہ بلکل مرجہ جائے سوک جائے تو آپ اسے یہاں سے کٹ بھی کر سکتے ہیں کٹ کرنے کے بعد پھر یہ ڈرگن فروٹ اس طرح سے بڑا ہوگا یہ دیکھئے یہ ڈرگن فروٹ بڑا ہو رہا ہے یہاں پر پھول تھا جو ہم نے ہٹا دیا ہے اب یہ جب میچیور ہو جائے گا تو یہاں سے ہلکا ہلکا ریڈ ہونا شروع ہو جائے گا جب یہ ہلکا ہلکا ریڈ ہوگا تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیسا ہوتا ہے یہاں پر یہ جو ہمارا ڈرگن فروٹ ہے یہ دیکھئے تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا لال ہو رہا ہے تھوڑا تھوڑا لال ہو رہا ہے اور جب یہ پورا لال ہو جائے اس طرح سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو آپ پھر اسے ہارویسٹ کر لیجئے ہارویسٹنگ کرنے کا طریقہ کیا ہے آپ یا تو اسے کٹ کر لیں یا پھر آپ اسے اس طرح سے دیکھئے میں گھوماؤں گا تو یہ ٹوٹ جائے گا یہ دیکھئے اور کہاں سے لگا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے پیچھے سے لگا رہتا ہے اس سٹیم میں اور یہ میں نے ڈریگن فروٹ ہارویسٹ کر لیا ہے تو یہ بہت اچھا ڈریگن فروٹ آج مجھے مل گیا ہے اسی طرح سے ہم ڈریگن فروٹ ہارویسٹ کر لیتے ہیں اور انہیں جو ہے ہم پھر آپ چاہیں تو اسے رکھ لیجئے ابھی یہ کافی ہارڈ ہے آپ اسے رکھ سکتے ہیں دو چار دس پندرہ دن آرام سے چل جائے گا اور اگر آپ پھر اس کے میں رکھ دیں گے تو یہ کئی مہینوں تک آپ اسے سٹور کر سکتے ہیں اور نہیں رکھنا چاہتے تو آپ ترانت اسے مطلب ہارویسٹ کر کے کھاوی سکتے ہیں اس کو کٹ لیجئے اور اوپر کا یہ چھلکا نکالی ہے اندر سے یہ نکلتا ہے لال پیور لال نکلتا ہے کالے کالے اس میں دانے ہوتے ہیں اور ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے بہت ہی میٹھا لگتا ہے کھانے میں اور جب آپ اس طرح سے گھر کا ہوگا یا ڈریگن فروٹ پہلی بار جب آپ توڑ کر کھائیں گے تو اس کا یونیک ٹیسٹ آپ کو پتا چلے گا وہ بلکل الگ ٹیسٹ ہوگا جس نے کھایا ہے اسے پتا ہے آپ میں سے کسی نے گھر پر ڈریگن فروٹ اگایا ہے تو جرور بتائیے مجھے تو اس پیسلی اس کا ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے تو ایک ڈریگن فروٹ یہ جیسے میں نے ہارویسٹ کیا تو یہ تیار تھا اور دوسرا ڈریگن فروٹ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اسے بھی میں ابھی ہارویسٹ کر لوں گا اب اس طرح سے ڈریگن فروٹ اگاتے سمائے ہمیں کیا کیا پریشانیاں آتی ہیں چیلنجز کیا آتی ہیں وہ بھی سمجھ لیتے ہیں سب سے بڑا چیلنج تو یہ آتا ہے کہ یہ بہت ہی انبیلنس ہوتا ہے اس کو آپ کو سمائے سمائے پر ٹرم کرنا پڑے گا پروننگ کرنی پڑے گی اور اس میں جو فریم ہے وہ ضرور لگانا پڑے گا ورنہ یہ اس طرح سے ہو جاتا ہے دیکھیں یہاں پر کوئی سہارا نہیں تھا تو یہ سٹیم دیکھیں یہاں سے ٹوٹ گیا ہے یہ دیکھیں یہاں سے ٹوٹ گیا ہے اور اس میں فول بھی آیا ہوا ہے ڈریگن فروٹ بھی بنے گا تو اس کے لیے فریم لگانا بہت ہی جروری ہے بینہ فریم کے ڈریگن فروٹ اچھے سے گروہ نہیں کرے گا دوسری چیز جب گرمیاں آ جائیں جب گرمیاں ہوتی ہیں تو میں اوپر یہاں پر گرین نیٹ لگا دیتا ہوں تو گرین نیٹ لگانا بہت جروری ہے برنہ گرمی میں کیا ہوتا ہے جب سیدھی دھوپ اس میں لگتی ہے تو یہ جو اس کی سٹیم ہے وہ پوری پیلی پڑ جاتی ہے اور گل جاتی ہے مطلب دھوپ کے کارانے جو اس میں پانی ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ گرم ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو خودی گلہ دیتا ہے تو دھوپ سے بچانا جروری ہے باقی سمائے اس کو دھوپ ملنا جروری ہے نورمل 6-8 گھنٹے کی دھوپ ملنا جروری نہیں لیکن جب بہت ہی high مطلب کہہ سکتے ہیں بہت ہی تیج گرمی پڑنے لگے جب ہمارے پاس summer, may, june کا مہینہ ہوتا ہے اس سمائے سے دھوپ سے بچانا بہت ہی جروری ہو جاتا ہے پودھوں کو اس کے بعد اس میں پانی کا دھیان رکھیں بہت زیادہ پانی کی ڈیڈ نہیں کرتا جب مٹی سوخی دیکھیں آپ کو تب ہی پانی دینا ہے مہینے میں یا دو مہینے میں ایک مہینے یا دو مہینے میں ایک بار کھاد کا مکسچر آپ دے سکتے ہیں جو بھی آپ کھاد استعمال کرنا چاہیں بہت زیادہ کھاد کی ڈیمانڈ نہیں کرتا ہے میں اسپیسلی گوبر کی کھاد برمی کمپوش دیتا ہوں اور سال میں ایک یا دو بار مکسچر بنا کر دے دیتا ہوں جس میں بون میل نیم کھلی سرسوں کی کھلی اس طرح کی کھاد ہوتی ہیں باقی میں بہت زیادہ کھاد نہیں ڈالتا ایک اور اس میں سمسیہ آتی ہے جو اسپیسلی جب اس کی فلاورنگ سٹارٹ ہوتی ہے اس سمائے آتی ہے وہ آتی ہے اس کے فول خراب ہونے کی سمسیہ تو جو اس میں جو بڑ بنتی ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ پنک پنک کلر کی جو لال لال ہو گئے ہیں یہ جو فول ہیں یہ خراب ہو گئے ہیں اس میں کاٹے ہوتی ہیں تو جرہ دھیان سے کریے گا جو بھی چیزیں آپ کر رہے ہیں تو اس طرح سے یہ خراب ہوتی ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں اوبر وارٹرنگ سے خراب ہو رہی ہیں کیونکہ ابھی بارس کا سمائے ہیں اور بارس بہت زیادہ ہو رہی ہے تو اس پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے اس بجائے سے یہ جو اس کی فلاور برڈ ہیں وہ خراب ہو رہی ہیں کچھ ہی خراب ہو رہی ہیں میرے اس پودے میں دس پرسینٹ اس طرح سے فول جو ہے خراب ہو گئے ہیں باقی جو فول ہیں ان سے اس طرح سے دریگن فروٹ آپ دیکھئے یہ دریگن فروٹ بن رہا ہے یہاں پر یہ فول اچھا ہے یہاں پر یہ فول کھل چکا ہے سامنے یہ خراب ہو گئی ہے یہ والی جو برڈ ہے وہ خراب ہے اس کے سائیڈ میں آپ دیکھئے دریگن فروٹ بن رہا ہے کچھ دو تین فول وہاں پر بھی کھل رہے ہیں دھیر سارے فول یہاں پر ہیں وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں دریگن فروٹ بن رہا ہے اسی طرح سے یہ سائیڈ میں بھی ہے سائیڈ میں بھی آپ دیکھئے یہاں پر فول کھلے ہوئے ہیں ڈھیڑ سارے ڈریگن فروٹ یہاں پر بھی لگے ہوئے ہیں تو اس طرح سے یہ جو ڈریگن فروٹ ہے اس کو میں اگاتا ہوں یہی سارے چیلنج ہیں جو میں نے ابھی تک فیز کیے ہیں اور یہ ساری سمسیاں ہیں آپ بڑے آسانی سے دور کر سکتے ہیں بہت زیادہ کوئی سمسیاں نہیں ہیں بہت ہی لو کیئر والا پلانٹ ہے روگ بغیرہ اس میں بلکل نہیں آتا کسی طرح کے روگ زیادہ لگتے نہیں ہیں فنگس کا ایک روگ آتا ہے جو اس کی سٹیم گلتی ہے وہ بھی بہت کم آتا ہے تو اس کے لئے آپ کسی فنگی سائٹ کا آپ اسپری کر دیں گے تو یہ چل جائے گا اور باقی ایک بار لگا دیجئے لگانے کے لگ بھگ دوسرے سال سے فروٹ ہارویسٹ کیجئے اور بیس سال اس کی لائف بولتے ہیں کہ بیس سال تک یہ بڑے آسانی سے چلے گا اس کے بعد آپ اس کی کٹنگ لگاتے جائیے تو نئے پودے بن جائیں گے تو آپ کے گارڈن میں ہمیشہ پلانٹ بنا رہے گا تو اس طرح سے آپ بڑے آسانی سے اپنے گھر کی چھت پر یا جو بھی سپیس ہے آپ کا وہاں پر گروہ بیگ میں ڈریکن فروٹ کو ہوگا سکتے ہیں اس کی کٹنگ کیسے لگانی ہے اس کا ڈیٹیل ویڈیو میرے چینل پر پبلس ہے آپ وہ دیکھ لیجئے کٹنگ کو لگانے کا طریقہ میں نے بتایا ہے اس کی فلاورنگ کے لیے کٹنگ کیسے کرنی ہے جیسے یہ کٹنگ میں نے کی تھی تو اس کا ویڈیو دیکھ لیجئے کٹ کرنے کا طریقہ میں نے بتایا یہاں سے ڈریکن فروٹ بھی کل ہم نے ہارویسٹ کیا تھا تو اس سے آپ کو ایک دو اور ویڈیو آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو بہت اچھی جانکاری مل جائے گی باقی ڈریکن فروٹ کو لے کر آپ کے کوئی بھی سوال ہے کوئی بھی ڈاؤٹ ہے آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ دیجئے میں آپ کو بتا دوں گا اگر مجھے ان کے آنسر پتا ہوں گے باقی ڈریکن فروٹ میرا یہ ڈریکن فروٹ ہے وہ آپ کو کیسا لگا جرور بتائیں یہ جو ڈریکن فروٹ ہارویسٹ کیا ہے یہ آپ کو کیسا لگا اس کے بارے میں بھی کمنٹس کریں آج کے ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے کسی اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے ہیپی کٹنگ